سریرِ مارفت، تاج اہلِ معاملت بشر بن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہدہ میں بڑی شان کے مالک اور معاملات میں بڑے صحبے کمال تھے فزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضِ مصابت پایا تھا آپ علی بن حسرم کے مرید تھے اصول و فروغ کے عالمی جیت تھے ان کی اقتطاہ توبہ یوں ہوئی کہ عالمِ مستی میں کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک کاغذ کا پرزہ زمین پر پڑا ہوا نظر آیا جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی تازیمن اسے اٹھایا اس کاغذ پر اتر لگایا اور کسی پاک جگہ رکھ دیا اسی رات حاطفِ غیب نے خواب میں دیکھا کہ خدا کے نام کو خوشبو لگانے والے خدا نے تیرے نام کو دنیا اور عقبت میں خوشبو دار کیا یہ پاک دیکھنے کے بعد بشر نے زہد اختیار کیا آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کی عزت اور عقبت کی سیفرازی کا طالب ہے اس کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں غیر سے انعام کی حوص نہ رکھے کسی کو برا نہ کہے اور کسی کی دعوتِ تعام قبول نہ کرے سالک کبھی غیر اللہ کو منعام نہیں سمجھتا انعام دینے والی حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ہے اپنے ہم جنسوں سے ماننا ظلم ہے اس طرح جو کسی کی برائی کرتا ہے دراصل خدا پر نکتہ چنی کرتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق تو وہی ہے مخلوق کی عیب جوئی دراصل خالق عیب جوئی بجزار کو جن کو بہکم خداوندی برا کہا جاتا ہے دعوتِ تعام سے پرہیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رازی کے متلک باری طالع کی ذات پاک ہے اگر کوئی بندہ روزی کا سبب بنے تو اس پر نہیں بلکہ رازی کے متلک پر نظر ہونی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی پیش کر رہا ہے وہ باری طالع کی طرف سے ہے اگر دعوتِ تعام دینے والا یہ سمجھتا ہو کہ پیش کردہ تعام اس کا اپنا ہے اور وہ احسان پیش کر رہا ہے تو دعوتِ تعام قبول نہیں کرنی چاہیے تو دعوتِ تعام قبول نہیں کرنے